تو عمران حاں کا نام ہی کافی ہے لیکن یہ الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ خواجہ عاصف کو شکست دیں گی بری طرح ستر فیصد ووٹ عمران حاں کے مشہور زمانہ ایک کال آگئے وہ وزیر دفاع تھے میرے بھائی حکومت ان کی تھی لیکن آپ کو خواجہ عاصف نہیں ہے حکومت میں وہ کہتا ہے میں تو حکومت میں نہیں ہوں پہلے میں تھا چلو میں نے معافی مانگ لی بقول اس کے لیکن آپ کہہ رہے میں حکومت میں نہیں ہوں اب تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس بات کا آپ پہ اتنا ظلم ہو اگر خواجہ عاصف آپ کے سامنے آج جیتنے کے بعد تو آپ اسے معاف کر دیں گی ایک مراحہ ایک درد در رکھنے والے لیڈر ہے جب انہیں نے ویڈیو دیکھی تو آپ دیدہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین میرے ساتھ آج ایک ماں موجود ہے پاکستان کی ماں بن چکی ہیں یہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ہیں لیکن اس وقت یہ پورے پاکستان کی ماں بن چکی ہیں دنیا کی تاریخ ار آپ اٹھا کے دیکھیں انہیں اسے سنتالیس سے لے کر اب تک تو خواتین کا ایک بڑا اہم کردار رہا قیام پاکستان کے وقت بھی اور ہم جن کے ماننے والے ہیں اگر آپ واقعہ کربلا اٹھا کے دیکھیں ان کی سنت پر چل کے دیکھیں تو وہاں بھی جب مرد اس پورے خاندان کے اہلِ بیعت کے تو اس کے بعد عورتوں نے علم اٹھایا اور ظالم اور تاغوت جو اس دور کے تھے ان کے خلاف یہ جہاد کیا آج میں سیاست میں وہ مثال نہیں دے رہا لیکن چونکہ ہم ان کے ماننے والے اس لیے سنت پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے عثمان ڈار اور عمر ڈار کی ایک داستان جب بھی پاکستان کی یہ داستان لکھی جائے گی تو اس میں ایک پورا چپٹر ان کے بارے میں ہوگا جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت ہوئی وہ پورا پاکستان جانتا ہے ان کے کرونوں کا نقصان ہوا ان کے گھر بار لٹے ان کے ایک بھائی چھبیس دن قید کاٹ کے نفسیاتی مریض بنا کے زبردستی آج اسے بندوب کے زور پر سیاست سے الگ کر دیا گیا دوسرا بھائی آج بھی وہ جگہ جگہ سات مہینے سے کبھی ایک ٹھکانے کبھی دوسرے ٹھکانے خاک چھان رہے ہیں ایسی صورتحال میں عام طور پر گھر کی عورتیں ڈر جاتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں وہ سہم جاتی ہیں وہ منع کرتی ہیں پاری والدہ کی جگہ ماں جی پورے پاکستان کی ڈٹ کے کھڑی ہو گئی سمنے آگئیں انہوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا جو ظلم ان کے ساتھ ہوا وہ یہ لے آئیں کیمرے پہ لے آئیں اور پاکستان کی عوام خاص طور پر باون فیصد عورتوں کو ایک نیا حوصلہ ملا آج آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت سارے مظالم ہوئے لیکن آپ کو کبھی خواتین نظر نہیں آئیں جنہوں نے آکر ان مظالم پہ بات کی ہو اس مظالم کو چھپاتی نہیں لیکن انہوں نے اس مظالم کو دنیا کے سامنے رکھا اور آج پورے پاکستان کو پتا چلا جس طرح ہر تحریک میں ایک آزادی کا استیارہ ہے جہاں ہمارے پاس ننہ میاں آباد فاروق کا بیٹا ہے جہاں ہمارے پاس سنم جعوید اور آلیہ حمزہ اور پیاسمین راشد جیسی خواتین موجود ہیں جہاں ہمارے پاس زل شاہ اور عرشد شریف شہید موجود ہیں وہاں ہمارے پاس عثمان ڈار عمر ڈار کی والدہ بھی موجود تو ان کے سامنے ایک بہت سارے سوال رکھتے ہیں اور ان سے کوشش کرتے ہیں یہ نماز روزہ قرآن پڑھنے والی خاتون آج سیاست جیسے مشکل کام میں کس طرح آگی ہمار جی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی صحت اور آپ کی عمر لیکن اس لحاظ سے آپ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا یہ سیاست بڑا مشکل کام ہے یہ کدھر آپ آگئی دیکھیں بیٹا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا میں ایک گریلو خاتون تھی عورتگار کی زینوں تو تھی چار دیواری کی جب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہوا سیاست کریں ضرور کریں مگر بیٹا کبھی کسی کے ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالی کبھی کسی کی ماں کی چادر کو نہ تارے آپ نبی کی امت نہیں آپ مسلمان نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اولین درجہ دیا گھر کی چادر اور چوار داری کو اندر آنے نہ دیا دخصت دے کر کانیتہ کہا ہے کہ آپ دخصت دیں اندر سے آواز آئے تو پھر داخل ہو یہ میرا پاکستان ہے دروازے توڑ دیے جائیں اندر داخل ہو جائیں عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے یہ مجھے چیز ناغوار گزری میں نے قرآن پر سرچ کیا ہوا ہے میں نے ترجمہ اور تفسیر کئی دفعہ کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں رمضان میں میں دور القرآن کرتی ہوں میری اس قرآن میں میری اس قطب سمانی کتاب میرے دل کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ میں نہ ڈری ہوں نہ ڈرنے والوں سے ہوں کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کرتی ہیں جو کتاب میں نے ریسرچ کی اللہ تعالی خود ہی ان کے محام اتنے مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ چٹان کی طرح لویا ہو جاتا ہے انساء بالکل صحیح بات یہ میرا نہیں میری اس قطب اسمانی کتاب کا مجھ پہ سکتا ہے اچھا مری جو حالات ہوئے وہ تو ہم نے دیکھے جو ویڈیو ہوئی جو بربریت ہوئی جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا آپ مجبوراً سیاست میں آ رہی ہیں کیا یہ بات درست ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے میرا سیاست تعلق نہیں میں نے آپ یہ بھی بتایا میرا دین سے تعلق مگر جو کچھ بھی ہوا نا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ جب میں نے قرآن کو پڑھا ریسرچ کیا ظلم کے خلاف آواز ٹھانی اور کنک الباد میں ہر چیز بھی کی ہوئی ہے میں عورتوں کے کنک الباد کے لیے بھی اپنے لیے بھی یہی میں نے فیصلہ کیا مجھے یہی بہتر نکل میرا سیاست میں مقصد آنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ سیاست کریں کریں سیاست لیکشن لڑیں پاکستان ہے ہر انسان کو رائٹ ہے میں بھی پاکستان ہی مگر میرا پیغام یہ ہے اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے کہ کسی کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر آ جانا وہ بھی مسلمان ہے کہ ہماری دیس میں ہے اچھا یہ بتائیں کہ الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے آپ کو آپ کی صحت بھی اب اس طرح نہیں ہے اور پھر آپ کا ظاہر ہے یہ دور کمپین چلانا باہر لوگوں سے ملنا انتخابی مہم چلانا یہ معاملہ کیسے ہوگا آپ کو تو بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں آپ کو دیکھا ہوا کتنی مشکلات تھی کتنی لوگ کتنا تنگ کر رہے تھے آپ کے گھر کے باہر سارے پولیس ہی پولیس ہر جگہ تو آپ کس طرح مقابلہ کریں گے ان سب کا دیکھیں بیٹا ہر رات کے بعد صویرہ ہوتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جس کتاب کا سہارہ لے کے میں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے اوپر بھی ایک عدالت ہے میری ریکویسٹ ہے اپنی اللہ سے کہ حق اور سچ کی فتا تا کرنا صاف اور شفاق لیکشن ہو اس میں میرے گھر کی خوشیاں ہو میرے پریوار کی زندگی ہو یہ فیصلہ میں خود بھی کئی بار سوچتی ہوں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے جی اللہ کی طرف سے آئے جی اللہ کی طرف سے آئے میں سوچتی ہوں اللہ لیمبو بے ساد سے صدور اللہ دلان دے پیج جاند ہے کہ میرے راب نے بھی پتا ہے کہ میرا رستانی کیوں اپنایا گیا تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی اسی کی طرف سے آلہ ہے تو جو میں مضبوط ہو بلکل صحیح بات ہے آپ نے دو آپ کے ایک ویڈیو آئی جس میں عام طور پر مائیں بچوں کو کہتی ہیں جب مشکل میں ہو تو وہ کہتی ہیں چھوڑ دو یہ کام سیاست چھوڑ دو چھوڑ دو خان کو عمران خان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو آجو اپنے کاروبار سوالو اپنا کام کرو آپ نے پیغام دیا کہ آپ نے کسی صورت میں پریس کانفرنس نہیں کرنی کسی صورت میں سرنڈر نہیں کرنا تو یہ کس طرح کا پیغام تھا آپ کو مطلب اپنے بچوں کا بیٹا یہ اس لیے پیغام تھا کہ جو میں نے ترجمے تفسیر پڑھی حدیثیں کچھ سے کافی حدیثیں پڑھی اس میں یہی تھا کہ رول آف لا قانون کی بالا دستی غریب اور میر کے لیے انصاف جو یہ چیزیں تھی نا جو خان صاحب کہتے تھے وہ میرے قرآن اور ترجمے میں ملتی تھی جب میں نے پڑھا تو میں نے سٹینڈ لے لیا بلکل صحیح بات میں اپنے نظریہ پر کھڑی ہوں بلکل آپ کا حق ہے بلکل اس میں کوئی شاک نہیں اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان ابھی جیل میں ہے پارٹی پوری ٹوٹ چکی ہے وہ عوام آپ کے ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ خواجہ آصف کو شکست دیں گی بری طرح دیکھیں سچ پوچھے بیٹا شہر سیارکوک میں ستر فیصد ووٹ ہی مرارہاں کے آپ کہیں گے اتنی کافیڈن سے میں کیوں کہہ رہی ہوں جی بلکل میں آپ سے بھی سوار کرتی دو دفعہ میرا بیٹا عثمان ڈار الیکشن جیتا ہوا تھا بلکل ایسا ہی ہے مشہور زمانہ ایک کال آگے میرے بیٹے کی جیت کو ہار میں بدل دیا کیا یہ سچ ہے بلکل سچ ہے بلکل درست بات ہے تو پھر میں ہر چیز کو بلیف کروں گی بلکل سچ کیسے ہو سکتا ہے بتائیں آپ اچھا الیکشن کا دن میرے بیٹے کو دو دفعہ جتایا وہ پی ٹی آئی کی جماعت تھی عمرہ ہاں کے لوگ تھی ان کے ویجن پر کھڑے تھی آج بھی اگر سیاہ کورٹ میں ستر فیصاد ووٹ ہے تو وہ عمرہ ہاں کے میرا نہیں عمرہ ہاں کے اور دوسری جماعتوں کا کتنا ووٹ ہے بیس فیصاد ہے جب سروے ہوا تو میرے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا اگر میرے گھر کا دروازہ بیٹے توڑ دیا گیا پلیس اندر آ گئی جو ویڈیو شیئر ہوئی تو پھر میرے باہی خاجہ آسف کہتے ہیں کہ عزیزداری ہے میں مانتی ہوں عزیزداری ہے رشتہ داری ہے کہتے ہیں میری بہن ہے میری باہ جی میرا سوال خاجہ آسف سے اپنے بھائی سے ہے بھائی نو مہو کو جو واقعہ ہوا آپ کی بہن کی عزت اتاری گئی بال کھینچے گئے زوب کوب کیا گیا دکیتی ہوئی آپ نے بہن کے لیے کوئی ایفٹ کی ڈیپو ڈی سیو کو فارق کیا پولس کو موطل کیا وہ وزیر دفاع تھے میرے بھائی حکومت ان کی تھی بلکل وہ بہت درست ہے ان کی حکومت تھی اگر یہ میری بات سنیں اگر وہ یہ کردار ادا کرتے یقین جانے میں ان کی اتنی عزت افضائی کرتی ٹی وی پر آ کر اور آج میں اس مدان میں بھی نہ ہوتی کردار بھی ادا نہیں کیا تو رشتہ داری کی پاسداری بھی نہیں رکھی تو میرے بھائی کے موز سے اچھا نہیں لگتا کہ میں عزیز ہوں اگر خواجہ عاصف کی اپنی بہن ہوتی تو کیا جو باتیں میں کہہ رہی ہوں وہ ہو سکتی تھی یا نہیں جواب دے مجھے بلکل صحیح بات نہیں ہو سکتا تھا اچھا لیکن آپ کو خواجہ عاصف نہیں ہے حکومت میں وہ کہتا ہے میں تو حکومت میں نہیں ہوں پہلے میں تھا چلو میں نے معافی مانگ لی بقول اس کے لیکن آپ کہہ رہے میں حکومت میں نہیں ہوں اب تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس بات کا دیکھو بیٹے میں اپنی پہلا تو سوال جائے کہ میں اپنے خواجہ عاصف نے مجھے کیوں معافی مانگی کیا اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ جو میں نے کیا وہ اچھا نہیں کیا میرے بھائی خواجہ عاصف کردار ادا کرتے تو آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں ان لوگوں کو معاف کر دو میرے اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے یہی میں نے پڑھا ہے میں خود بھی معاف کر دیتی مجھے کیا تھے صحیح نا آپ پہ اتنا ظلم ہو اگر خواجہ عاصف آپ کے سامنے آج جیتنے کے بعد تو آپ اسے معاف کر دیں گی وقت بتائیں وقت بے کل صحیح اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان جیل میں انہیں پتا چلا آپ کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی یہ معاملہ ہوا عمران خان بھی بڑے افسردہ تھے اس پہ اس پہ آپ کیا کہیں گی میں اس پہ کہوں گی کہ مراحہ ایک درد دل رکھنے والے لیڈر ہے جب انہیں نے ویڈیو دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے ماں کی ویڈیو تھی ماں تو قوم کی ماں ہوتی ہے آپ کو شاید وہ محاورہ یاد ہو کہتے ہیں ہم جار ماں ماں تیسان جی ہیں بلکل ماں تیسان جی اللہ کرے خواجہ عاصف کو بھی یہ محاورہ پہنچ جائے اس تک لیکن اچھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے کہ ابھی انتخابی مہم خود چلائیں گی یا آپ اسے لوگوں پر چھوڑ رہیں کہ جس طرح لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے اور جو آپ کے ساتھ بیٹا میں وقت کو دیکھوں گی کہ وقت کیا کہتا ہے دوسرے کوئی نشان ہو یا نہ ہو یا مہم نہ چلائی جائے تو عمران ہاں کا نامی کافی ہے جس کا ووٹ ہے ووٹ تو میرا نہیں ووٹ ہاں کا ہے وہ نکلے گا وہ بتائے گا کہ عمران ہاں کے ساتھ تلکل صرف بات اس میں میرا کوئی کمان پیسے خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اس کی بہنیں بھی روزانہ سپریم کوٹ عدالتوں کے چکر ہی لگاتی رہتی ہیں کیا کہیں گی آپ اس پر میں یہ ہی کہوں گی عدالتوں سے کہ آپ انکوئری کریں صاف اور شفاف دوسرے بیٹا جن لوگوں نے ظلم کی ہے جن ان کے پاس ثبوت ہیں ویڈیو ہیں چاہے وہ میرے بیٹے اپنے کیوں نہ ہوں ثبوت ہو ان کے خلاف تو سزا دیں مگر میں آپ یہ سہب اولاد ہونے کی اسی حصے میرا پیغام ہے کہ بے قصور لوگوں کو چھوڑ دیں اللہ کی اوپر عدالت بھی ہے انہا لیلہ و انہا لہ راجہ ہوں سب کی واپسی ہے میں شک ادھر ہی میں ہمیں رہنا جو بے قصور ہیں جو بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے اگر میرے بیٹوں نے کوئی جرم ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے دوسرے لوگوں نے جو کیا ثبوت ہے انکوئری کریں ثبوت کے ساتھ انہیں سزا دیں اچھا ابھی عمر ڈار کے ساتھ آپ کے ساتھ کاغذات جمع کرانے میں میرے ہم نے ان کی مسز ہیں انہوں نے بھی جمع کروئے ہیں تو آپ کے گھر سے تو دو دو شسیں لگ رہے ہیں تحریک انصاف کی پکی ہیں تو اسیمبلی میں زفا دو خواتین ڈار فیملی کی جا رہی ہیں بجائے بیٹوں کے تو کیسا محسوس کریں گی آپ جیت کے میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں میرے اللہ میں اسی پہ مان رکھتی ہوں میں اسی پہ میں نے چھوڑ دیا میں اللہ کے فیصلے کو لبیک ہوں گی سجدہ کروں گی نفل ادا کروں گی بیٹا میں عورت کمزور ہوں زور آور نہیں ہوں اسی لیے میری اللہ کی اپیل ہے کہ حق سچ کی فتح ہو صاف اور شفاف الیکشن میرے ملک کی بہتری کے لیے ہوں میری فوج کے لیے دعا ہے پاکستان میں فوج ہے تو ہم ہیں فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان زندہ بلکل بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ لازمی تھی بات ہے کامیاب آپ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ پاکستان پورا آپ کی مہنم چلائے گا تو اس میں میرا نہیں خیال کہ سیاست میں آپ کو مسئلہ ہوگا البتہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بہت بہت شکریہ آپ